یہ دنیا کا سب سے سرل موٹر ہے اس کے لئے آپ کو کچھ چمبک کچھ تامبے کا وائنڈنگ تار بیٹری کینچی عادی لگیں گے سب سے پہلے دیل میٹر انسولیٹڈ کاپر وائر لے جو موٹر وائنڈنگ کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اس کو ایک بیٹری پر گول گول کر کے باندھیں اس طرح سے دس بارہ چھلے ہوں گے اور اس سپرنگ کو بیٹری سے باہر نکالیں پھر ایک سرے کو گانٹ لگا کر کے کھیچیں اسی طرح دوسرے سرے پر بھی گانٹ پانے یہ دونوں سرے بلکل ایک لائن میں ہوں گے جو اس گول کوئل کے کینڈر سے ہو کر گزرے گا یعنی دونوں طرف کوئل کا وزن ایک سمان ہونا چاہیے اس کے بعد میں کینچی سے دونوں سروں کو تراشتیں جس سے وہ کیول تین سنٹی میٹر لمبائی کے رہیں اب آپ کی کوئل لگ بھگ تیار ہے پر پوری طرح نہیں اب ایک چاکو لیجیے اور کوئل کو ایک اور تین طرف تین طرف کھرچیے جس سے اس کے اوپر کا وارنش نکل جائے دوسری طرف چاروں اور کھرچیے کی وہاں پر آپ کو سپرشٹ تانبہ دکھائی دیں یہ ایک طرح کا برش یا کمیوٹیٹر بن جائے گا ایک طرف پوری طرح تانبہ ہوگا دوسری طرف کیبل تین طرف تانبہ ہوگا پر ایک چھوٹا سا حصہ انسولیشن کا ہوگا جو سج کا کام کرے گا آن آف کا کام کرے گا اب پرانے سائیکل کیوب کے دو ربر بینڈ کاٹھیں اور ان کو بیٹری پر چڑھائیے ایک ربر بینڈ کے اندر چمبک لیجیے اور چمبک کو فسا دیجیے اس کے بعد میں دو بڑی لمبی سیفٹی پن لیجیے اور ان کو پلس اور مائنس کے ساتھ لگا دیجیے جس سے ان دونوں سیفٹی پن میں دیل وولٹ یہ راچتر جس میں موٹر سپشتہ سے دکھائے گیا ہے اب کوئل کو آپ دونوں سیفٹی پن کے چھیدوں میں ڈالیے اس کو تھوڑا سا دھکا دیجیے اور یہ کوئل لگا تار نرنتر گھونتی رہ گی اگر آپ ایک اور چمبک اوپر لائیں گے تو کوئل تیز چلے گی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دونوں کے دروب وپریت ہیں اگر آپ چمبک کو پلٹ دیں گے تو سمدھروب ہو جائیں گے اور کوئل کی گتی کم ہو جائے گی اس کی رفتار سپیڈ کم ہو جائے گی آپ اس کوئل کو لے کر کے ایک گدہ جیسا ایک انڈا کار آکرتی دے سکتے ہیں اور اس کو بھی آپ تھوڑا سا دھکا دیں گے تو وہ فرفر کر کے گھومے گی اس موٹر سے آپ ترہ ترہ کے پریوک کر سکتے ہیں الگ الگ آکار کی ناپ کی کوئلیں استعمال کر سکتے ہیں ائر گیپ کو کم زیادہ کر سکتے ہیں ایک بیٹری پر یہ موٹر تین گھنٹے چلتا ہے یہ شاید دنیا کا سب سے سرل اور بہترین موٹر ہے موسیقی